ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو بہت سارے لوگوں کا مند میں سوال ہے کہ کیا ایٹومی اچھی کمپنی ہے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ہی بتانے والا ہوں ایٹومی اچھے کمپنی ہے یا بڑے کمپنی ایٹومی ہمارے لئے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو یہ سارے جارنکری آج کے اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو دینے والا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایٹومی اچھے کمپنی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو لاش تک جورو دیکھیں مجھے امید ہے کہ اس میں جو میں بات آپ کو بتاؤں گا اس آبی باتوں سے آپ کو بتا چل جائے گا ایٹومی اچھے ہیں یا نہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایٹومی کمپنی کے بارے میں دوستو سب سے پہلی بات کوئی بھی کمپنی ڈائرے سیلنگ کمپنی کے اگر آپ بات کرے تو ان کمپنی کے اندر کچھ چیزوں کا اچھا ہونا بہت جوری ہے اور اگر وہ چیز اچھا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کمپنی اچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات آتا ہے کہ ایٹومی کیا ہے ایٹومی ایک ڈائرے سیلنگ کمپنی ہے جو کہ اپنے پورڈرز کو ڈائرے سیلنگ کونسپ کے جائے سے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں دوستو ڈائرے سیلنگ کیا ہے ڈائرے سیلنگ کس طرح سے کاؤں کرتے ہیں اس پر میں جو ہے آلڈیڈی ویڈیو بنایا ہوں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دوسری ویڈیو میں اس کلنگ آپ کو ویڈیو کے نیچے ریسکیسن میں مل جائے گا دوستو سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈائرے سیلنگ کمپنی کا اچھا ہونا یا نہ ہونا ان کی کچھ پوائنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ پوائنٹ ان کے اندر اچھے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اچھے کمپنی ہوتے ہیں اور اگر وہ پوائنٹ ان کے اندر نہیں پا جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کمپنی خراب کمپنیاں اچھے نہیں ہوتے ہیں دوستو اس لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایٹومی کیا اچھے ہیں یا نہیں ایٹومی کے اندر او سب پوائنٹ کو ہم تھوڑا چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات آتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے کمپنی کا فور فائل دوستو جب ہم ایٹومی کمپنی کے فروفائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایٹومی کو ایک ایسا فروفائل حاضر ہے جو کہ ادرس کمپنی کو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوستو ایٹومی کی جو فروفائل ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو سی او ہے وہ ہے میشٹر ہینگل پارک دوستو سیس میشٹر ہینگل پارک کے بارے میں اگر آپ لساج کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے لائپ میں پورے سفلتا کی اونچائیں تک پہنچے ہوئے آدمی ہے جس کا اپنا میزن بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اونک ہے بہت ہی جبردست ہے جو چاہتے ہیں کہ مارکٹ میں لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرے اور ان کے ساتھ آگے گروت کرے دوستو مارکٹ کے اندر آج چاروں طرف بیروجگاری اتنا بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو روجگاری کے افسر بہت زیادہ تلاس ہے لیکن لوگوں کو روجگاری کے افسر نہیں مل رہا ہے ایسے میں آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ ڈائریکسٹری انڈیسٹری ایک بہت ہی بڑا افسر ہے لوگوں کے لئے جو لوگوں کو ڈسٹیویشن کے ایک اچھا پورفیٹ مطلب یہاں پہ ایک ٹیم بنا کے اچھا پورفیٹ لینے کا ایک کونسپ دیتا ہے دوستو اس میں ہزاروں کمپنی ہوتے ہیں لیکن اس میں سے ایٹومی کے اگر ہم بات کریں تو ایٹومی کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پورفائل بہت ہی اشٹرونگ ہے کمپنی کا جو سی او ہے ہنگل پارک اس نے جو ہے نیٹروک مارکیٹنگ میں بہت سالوں کام کیے ہیں اور بہت بڑا ایشیویٹ میں لیے ہیں دوستو جس کو نیٹروک مارکیٹنگ کا ڈائریکسٹری انگرہ وہ جو اس کو خود کیے ہو اس کو اس کا اسپریئنس رہتا ہے کہ آگے جا کے کیا دیکھت آ سکتا ہے کیا پریسانی آ سکتا ہے اور اس کو ہمیں ایک اس طرح سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں کو ان کو پتا ہے اور جس وجہ سے جو ہے آج کمپنی ایٹومی جو ہے پچھلے دس گیرہ سالوں میں پورے والد کے اندر اپنے ایک ریکارڈ بنا چکے ہیں ہنڈیٹ کمپنیوں میں ٹاپ ٹین نمبر پر پوزیشن پر رینک کر رہے ہیں نمبر 11 پوزیشن پر تو دوستو یہ ہے ایک بہت بڑا چیز اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کا جو فورڈک ہے اگر آپ پورڈک کی بات کریں دوسرے جو پورنٹ ہے پورڈک پورڈک کی بات کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کمپنی کا جو پورڈک ہے اس کا ریچارچ کرتے ہیں کیری اب کیری کے بارے میں اگر آپ ریچارچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ بہت ہی بڑا ایک سنستہ ہے جو کہ ریچارچ کیا کرتے ہیں اور اب تک انہوں نے 20 ہزہ سے زیادہ فورمولا کو پیٹنٹ کر چکے ہیں نیا فورمولا ابھیسکار کر چکے ہیں تو دوسرے یہ کیری جو ہے پورڈک کمپنی کا آر این ڈی کرتے ہیں ریچارچ ان ڈیپلوکمنٹ کرتے ہیں اور اس کا جو مینوفیکچر کرتے ہیں وہ ہے پول مارک اگر پول مارک کی بارے میں آپ جانیں گے تو پول مارک جو ہے پورڈک ویسو کی 25 پرس سے زیادہ پورڈک مینوفیکچر کرتے ہیں پورڈک پاسمیٹک کے یعنی دوسرے اتنا بڑا سجب کمپنی کے پورڈک مینوفیکچر پارٹنر ہے اور جس کے پاس پورڈک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا سفیش ہے کتنا بڑا بات ہے تو دوستو ایڈومی کے جو پورڈک اس کا ریچارچ کیری کرتے ہیں اور اس کا مینوفیکچر کولمر کرتے ہیں اور یہ دونوں سے ملکے جو پورڈک رہتا ہے اس کو ایڈومی ڈیشٹویویسن کا کام کرتے ہیں دوستو اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں گے بہت سارے کمپنی ہیں جو کہ پورڈک بناتے ہیں ریچارچ کرتے ہیں ڈیپلوپ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا بڑا اشٹاف نہیں رہتا ہے دوستو جس کا بڑا اشٹاف رہے گا جس کا پاس جتنا زیادہ کونٹیٹی رہے گا بھرائیٹی رہے گا تو وہ جو ہے اتنا بڑی چیز کو بنا سکتا ہے تو ایڈومی کے جو پورڈک بناتے ہیں کولمر اس کے پاس بہت سارے بھرائیٹی ہے جس کے لئے اس کا پورڈک بہت ہی جباردس ہوتا ہے دوستو جو ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پورڈک کی جو بات ہے پورڈک کی بات میں آپ دیکھیں گے مارکٹ میں بہت سارے کمپنی ہیں جس کے پاس پورڈک تو اچھا ہے لیکن ڈیٹ اتنا مہنکا ہے کہ لوگ نہیں لے پاتے ہیں لیکن اب ایڈومی کے جب دیکھیں گے تو ایڈومی کہتا ہے اپسولوٹ کولٹی اپسولوٹ فرائز دوستو جب سب سے اچھے سے اچھے کولٹی کی پورڈک سب سے سب سے سستی داموں میں کمپنی دینے کی بات کرتے ہیں دوستو اسے بات ہی نہیں کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں کمپنی جباردس پورڈک اتنا بڑیا پورڈک کو اتنے سستی دام میں دیتے ہیں کہ ادھاس کمپنی کے لئے دینا پوسیبل نہیں ہوتا ہے دوستو کمپنی کا پورڈک اچھا ہوتا ہے پورڈک اگر اچھا لوگ کو رزال دیتا ہے تو وہ کمپنی کا پوڑک مارکٹ میں لوگ جو ہے ڈھونڈھونڈ کے لئے کی ایوز کرتے ہیں دوستو آپ کو پتائی ہوگا بہت سارے کمپنی ہیں مارکٹ میں جن کی کچھ پوڑک بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور جب ان کو وہ پوڑک اچھے لگتے ہیں اور لوگ کو جب پتا چلتا ہے کہ ہاں اس کمپنی کا پوڑک اچھا ہو اور وہ اس کو جب ایک بار ایوز کر لیتے ہیں دوسرے بار ختم ہونے پر وہ اس کو جو ہے پھر سے پرچیس کرتے ہیں اور پرچیس کرنے کے لئے اپنے نزدیکی ایشٹور پہ جاتے ہیں وہاں پہ اگر ایوز نہیں ہے تو اس کے بعد وہ نزدیکی ایشٹور نہیں بلکہ دوسرے آگے جا کے اور بڑا ایشٹور میں جا کے ڈھونڈھونڈ کے لے کے آکے وہ اس کو ایوز کرتے ہیں تو دوستو جب ایٹومی کی پوڑک اچھا ہے تو پوڑک لوگ جو ہے اس کو آٹومیٹکلی خود ایوز کرنے کے بعد دوبارہ جرور پرچیس کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ سب سے بڑی بات لوگ کے لئے پرچیس کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو کمپنسری پرچیس کرنا ہی ہے تب ہی آپ کو انکم جائے گا اگر آپ کو انکم کے رینکے پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو مہنے میں انکم آنا چالو ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو وہاں پہ اس انکم کو لینے کے لیے ہر مہنے کھڑے تاری کرنا کوئی کمپنسری نہیں ہوتے ہیں دوستو کبھی بھی کمپنی میں اگر آپ جھوڑتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کمپنی میں آپ کو جو ہے ہر مہنے میٹنگ سیمینر کر کے ایک بات بتایا جاتے ہیں کہ آپ پوڑک کھڑی دیا پوڑک کھڑی دیا پوڑک بیچیے پوڑک بیچیے لوگ جو ہے ایک بار دو بار مجبوراً بیس دیتے ہیں کہ پوڑک اتنا بڑیار نہیں رہتا ہے یا اتنا زیادہ مہنگا رہتا ہے کہ لوگ اس کو continue maintain کر کے نہیں لے پاتے ہیں جس بیسے وہاں پہ کیاہندی جوائننگ پہ زیادہ بیجنس ہوتا ہے لیکن ایٹومی نے کیا کیا ہے یہاں پہ سسٹومی الگ بنا دئیے ہیں ایٹومی نے سب سے پلی بات کمپنی نے جوائننگ کے لیے کوئی پیکیجی نہیں رکھے ہیں کمپنی نے پوڑا بیجنس کو ریپرچس کے اوپر جو ہے چھوڑ دئیے ہیں ریپرچس میں بنا آئی ہیں ریپرچس میں کیا ہوتا ہے کمپنی اپنا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو پوڑک سیل کریں گے ڈائریک سلین کونسپ کے لئے سے اور ان کو ایک انکام پروڑائیٹ کرائیں گے تو اس مقصد کو پوڑا کرنے کیلئے کمپانی نے پوڑک کو سب سے اچھا گنواتتہ بالا پوڑک منایا ہے اور یہ جب گنواتتہ والا پوڑک مارکٹ میں لوگ یوز کرتے ہیں اور ان کو پتا چلتے کہ ہاں واقعی میں اس کے اندر جواردس رجل ہے تو وہ لوگ جو ہے اس کو کنٹینیو پرچیس کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ریکمین کرتے ہیں اور جب کنٹینیو پرچیس کرتے ہیں اپنے دل سے اپنے جرورت سے تو وہ جو ہے بیجنس ہمیسا جنریٹ ہوتا ہے جوائننگ اور پروفیسر میں جو دوسری کمپانی میں جوائننگ پیکج رہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب ایک بات جوائن کرتے ہیں اس بار جو ہے وہ پرچیس کرتے ہیں اس کے بعد پیاؤٹ لینے کے لئے کمپن ساری جو کنڈیسن رہتے ہیں اس کے بجے سے پرچیس کرتے ہیں ایسی جو ہے خود سے پرچیس بہت کمی لوگ کرتے ہیں لیکن ایٹومی کے جو بیجنس ہی یہ پورا خود سے پرچیس کرنے والا سسٹم بنایا ہوا ہے کمپنی کا جو پوڈک ہے سب سے زیادہ یونیک ہے آپ دیکھیں گے انڈیا میں کمپنی لانچنگ ہو چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں باہر کنٹینیو میں چل رہا ہے کمپنی تو وہاں پہ جن لوگوں نے پوراک کوئی ہوش کیے ہیں ان کا ریزلٹ دیکھیں ان کا فیڈباک لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا اتنا جبورتس ریزلٹ کی کیا بتائیں بہت سارے ریمیڈر ٹیم میں بھی بہت سارے میمبر ہیں جن کو بالوں کا پوبلیم تھا دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال سے وہ بالوں کی پوبلیم سے جو ہے گجر رہتے لوگ ادھر ادھر دکھا کر رہتے لیکن ان کا بالوں کا پوبلیم کیلئے نہیں ہو رہا تھا لیکن ایٹومی کے جو ہیڈ ٹونک ہے اس کو انہیں نہیں ہوش کیا ان کے جو بال جھڑنا دو چار دن میں بند ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ نیا بال اوہنا بھی چال ہو گیا جن کے فیس کی پوبلیم تھے اس کا فیس کا پوبلیم جو ہے ایٹومی کے جو ڈا ایویننگ سیٹ ہے یا ایویننگ کیار ہے تو یہ سب پوڑک کو یوش کر کے ان کا جو سکین کیار پوبلیم ہے وہ تراند ٹھیک ہو گیا 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن بہت چمت کرے ان کو ریزال دیکھنے کو ملا تو دوستو جس کمپانی کا پوڑک اچھا ہو ریزال دینے والا ہو وہ کمپانی کیسا ہوگا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ مجھے کومنٹ کر کے نیچل جنور بتائیے گا اس کے بعد جو تیسرا بات ہوتا ہے کہ ایٹومی کمپانی اچھا ہے نہیں ہے اس کو اگر آپ جاننا چاہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا سیسٹیم تو دوستو کمپانی کا جو سیسٹیم یہ بہت ہی جبردہ سیسٹیم ہے آپ کو اتنا جبردہ سیسٹیم کہیں اور دیکھنے کو ملے گا نہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جوائننگ کے لئے کوئی پیکج نہیں رہتا ہے آپ کو جوائننگ پھری رہتا ہے اور اپنے آئیڈے کو یہ انکام لینے کے لئے آپ کو 2500 روپے کی خریداری کرنا رہتا ہے جس کو آپ on time purchase کریں گے یہ بھی condition نہیں ہے آپ اپنے مرجی کے حساب سے جب چاہے پوڑک کھڑے سکتے ہیں اور جتنا ہی پوڑک آپ کھڑتے ہیں یہ آپ کے آئیڈے پہ جو پی بھی ہوتا ہے یہ accumulated رہتا ہے ہمیں سب پلاس پلاس ہوتے جاتے ہیں یہ کبھی zero نہیں ہوتے ہیں دوستو بہت سارے چیز ہیں جس کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا جالے گا کمپانی کا سیسٹیم اتنا مجبوط ہے آپ single آئیڈے پہ پڑا global business کر سکتے ہیں husband وائپ دونوں ملکے ایک ہی آئیڈی پہ کام کرنا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ سپورٹ سیسٹیم بہت ہی جبردس ہے ایٹومی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کام کرنے کے لیے صرف دو ہی لے کے چلنا ہے آپ کو دس لے پانچ لے چال لے لگے چلنے کی جبورت نہیں ہے صرف دو ہی لے پہ محنت کرنا ہے دو ہی لے کو لے کے چلنا ہے اور دو ہی لے سے آپ جو ہے لاکھوں کروڑوں کی انکام کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کامپنی کیا کرنیسن کی ہیں کہ آپ سب سے پہلے دو ڈائیڈیکٹ لگائیے اس کے بعد اپنے جو بھی ریلیسن ہیں جو بھی پہچان ہیں وہ ان کے نیچے جوئن کیجئے تاکہ ان کو سپورٹ ملے تو ان کو جب سپورٹ کریں گے تو آٹومیٹک آپ کا بیجنس بڑھے گا اور آپ کا جب بیجنس بڑھے گا تو آپ کا انکام بھی بڑھے گا ہزوین وائپ کو مل جو ہے کامپنی آٹومی کہتے ہیں کہ ہزوین وائپ کیلئے سرپ سنگل آئیڈی رہے گا دونوں مل کے ایک ہی آئیڈی پر محنت کرے گا تو دوستو جب یہاں پہ دونوں مل کے ایک ہی آئیڈی پر محنت کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیم وارک کتنا جبردست ہوگا کتنا مجبوتست ہوگا کتنا جبردست سپورٹ سشٹر پر رہے گا تو دوستو یہ سب بہت ساری چیز ہے جس کو آپ دیکھیں گے دیکھنے کے امد آپ کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی میں آٹومی سب سے اچھی کمپنی ہے اور جس بجے سے پچھلے کچھ سالوں میں کمپنی پڑے وارڈ کے اندر چھا چکے ہیں ابھی صرف اٹھرا کنٹری میں کمپنی لانچی ہویا ہے اور پچاس سے زیادہ دیسوں میں پی لانچنگ پیڑ چل رہا ہے وہاں کے لوگ انتجار میں بیٹھ ہوئے ہیں کہ آٹومی وہاں پہ لانچنگ کرے جیسے انڈیا کے اگر بات کیا جائے انڈیا میں لوگوں نے دو سال تین سال سے انتجار کیا کہ آٹومی انڈیا میں لانچنگ ہو اور صرف انتجاری نہیں بلکہ ٹیم وارڈ بھی چلو رکھا پھر ہی میں بینہ انکام لیے بینہ پیاؤٹ لیے لوگوں نے دن رات محنت کر کے اپنا ٹیم بنایا اور آج ان کو جو ہے لاکھوں کی پیاؤٹ مل رہا ہے دوستو کسی بھی کمپنی میں اگر پوڑک اچھا ہے پوڑک اور مارکٹ میں لوگوں کو جرورت پورا کرتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو میٹنگ کر کے سیمینار کر کے موٹیویٹ کر کے پوڑک بیچنے کی کوئی جرورت نہیں پڑتا ہے لوگوں کو خالی ایک بار بتا کے اس کا کیا گھون ہے اس کا کیا ریزل ہے اس کا کیا بینیفٹ ہے ایک بار بتا کے ان کو خالی پوڑک دلا دینا ہوتا ہے جب وہ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ریزل آٹومیٹک دکھنے لگ جاتے ہیں اور وہ پوڑک کھڑتے ہیں اور سب سے بڑی بات پوڑک کھائیدنے کے لئے ان کو مارکیٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے موبائل سے آج آن لائن جمانہ ہے آن لائن جمانہ ہے اس لئے ایٹومی کی جو پوڑک ہے گھر میں بیٹھ کے موبائل سے آرڈر کر سکتا ہے اور ان کو گھر میں جا کے پوڑک ریسیو ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے دوستو آپ جو ہے کمپنی ایڈوانس ٹیکنولوجی کی ایوز کر رہے ہیں ہمارے لئے لے لے کھارے ہیں تو دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے ایٹومی کیسے کمپنی تو آپ کو ایک ہی بات ریزل ملا گا ایک ہی انسر ملا گا ہاں ایوز کرتے ہیں ایٹومی میں ایٹومی بہت ہی اچھی کمپنی ہے تو دوستو یہ ایٹومی کی بہت سارے چیز ہے اس کے ساتھ آپ جب پیار دیکھیں گے دوستو یہ ایٹومی کے اندر آپ زیادہ نہیں اگر چار سو پان سو لوگ کی ایکٹیو ٹیم ممبر کی ٹیم بنا لیتے ہیں تو مہینے میں آپ لاکھوں انکم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کمپانی جو ہے میچیں انکم دیتے ہیں ماسٹرشیپ انکم دیتا ہے ریوارڈ دیتا ہے تو یہ سب جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا انکم ملے گا اب یہ انکم کتنا بنتا ہے آپ ایٹومی کتنا انکم لے سکتے ہیں ایٹومی کا بیجنس پلان کیا ہے یہ پورا دیٹیز جان کریں میں نے اپنا اس ویڈیو میں بات کیا ہے اس میں میں نے پورا دیٹیز جان کر دیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ایٹومی کے بیجنس پلان کو سمجھ سکتے ہیں اور دوستو ساتھ آپ اگر ایٹومی میں جوائن نہیں ہے ابھی تک جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے اس کو جرور چیک کیجئے گا وہاں پہ میرے دیئے گئے لیڈروں کا نمبر ہے گا وہ جو ہے اپنے ٹیم کی ممبر ہے اور اپنا ٹیم کو فل سپورٹ کرنے والا ممبر ہے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے والا لیڈر ہے اور میں انہی لوگوں کو وہاں پہ نمبر پونٹ کرتا ہوں جو اپنے ٹیم کو سپورٹ کر سکتا ہے گائٹ کر سکتا ہے تو آپ ان سے جرور چک کیجئے گا ایک بار اور ان سے بات کر کے آپ ان سے ساتھیسفار ہونے کے بعد جرور جوائن کر کے ان کے ساتھ باگام کیجئے گا تو ان کے جریحے سے آپ کو بہت بڑا سپورٹ مل جائے گا اور مل کے آپ کام کر پائیں گے تو دوستو میں امید کروں گا اس ویڈیو کی مادنگ صاحب کو ترابت جان کریں ملی جائے ہوگا کہ ایٹومی واقعی میں صحیح کمپنی ہے اور اس کا مہین کارن ہے ایٹومی کی پورڈک بہت اچھا ہے کمپنی کا پروفائل ہے بہت اچھا ہے کمپنی کا پیاؤڈ بہت اچھا ہے کمپنی کا بہت بڑیا سسٹم ہے اور یہ سب شیئر کو پورڈک کی اوپر میں نے ایک اور ٹیو بنایا ہے اس میں اگر ڈیٹیلز جان کریں میں نے دیا ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسے لگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کوئی میں اچھے کمپنی ہے یا نہیں ہے آپ مجھے نیچے کمپنی کر کے جب بنایا تو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں thank you for watching